اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد کاشف آج ہم کچھ ڈسکریپشن کریں گے آن لائن شاپنگ کے بارے میں اگر آن لائن شاپنگ کے بار کی جائے تو اس کے اندر جو سب سے بڑا ایشو کسٹمر کے پاس ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ وہ خریدتا ہے وہ اس کے پاس کیسے پہنچے گی آیا کہ جو پروڈکٹ کی ڈسکریپشن اس کو دکھائی گئی ہے ویب سائٹ کے اوپر جس بھی پلیٹ فارم سے اس نے خریدی ہے اسی کے مطابق پروڈکٹ اس کو بھیجی جاتی ہے یا نہیں کیونکہ فیزیکل جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے ہم پروڈکٹ کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں جبکہ آن لائن شاپنگ کے بعد ہمارے پاس سنیریو تھوڑا چینج ہوتا ہے ہم اس ویب سائٹ پہ جا کے یا تو ہم اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اس پروڈکٹ کی یا ہم اس کی پکچر دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس پروڈکٹ کو پرچیز کرتے ہیں اور بازریا کوریر وہ ہمارے پاس پہنچتی ہے پاکستان کے اندر اگر آن لائن شاپنگ کی بات کی جائے تو دراز جو ہے سب سے پاپولر اور ریلائبر مارکیٹ پلیس ہے جہاں سے موسٹ آف دی پیپل جو ہے وہ پرچیزنگ کرتے ہیں دراز کے اوپر ہمیں ہر قسم کی پروڈکٹ جیسا کہ الیکٹرونکس کی ہوگی ہمارے پاس گارمنٹس کی ہوگی ہمارے پاس گھر کی کچن کی جتنی بھی پروڈکٹ ہمارے پاس دراز کے اوپر آویلبل ہوتی ہیں اور دراز ایک ریلائبل اسٹ ہے مگر بات کی جائے ہمارے پاس ایک مارکیٹ پلیس بن چکی ہے لیکن وہی بات ہے کہ آن لائن شاپنگ کی جو ڈیس آڈوانٹیج ہوتے ہیں ہمارے پاس پروڈکٹ سامنے فیزیکل نہیں پڑی ہوتی ہمیں وہاں پہ اس کی سپیسیفکیشن دکھائی جاتی ہے پھر ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں ہمارے پاس پروڈکٹ پہنچتی ہے دراز سے میں کافی سارے چیزیں پرچیز کر چکا ہوں جس کے اندر کچھ مائک سے میرے پاس ایک ٹرائپ آڈ تھا تو اب جو ہے میں نے ایک لیپ ٹاپ دراز سے پرچیز کیا ہے دراز کا جو لیپ ٹاپ میں نے پرچیز کیا تھا وہ تقریباً تین سے چار دن کے اندر میرے پاس ڈلیور ہو چکا ہے اور آپ کو میرے سامنے یہ ویڈیو کے اندر نظر بھی آ رہا ہے میں اس کی انباکسنگ کر چکا ہوں اب یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً میرے پاس دو ہفتے کے بعد میں اس کو یوز کرنے کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ جو پروڈکٹ ہمیں وہاں بتائی گئی تھی اکارڈنگو سپیسیفکیشن ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پروڈکٹ کے اندر میرے پاس پہنچا کیا ہے ایک تو میرے پاس یہ باکس ہے جس کے اندر اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں پیک کر کے بھیجا گیا تھا یہ باکس جو ہے وہ پراپر ایک طریقے سے ایچ پی کا ایک باکس ہے پراپر اس کے اندر یہ فارم ہے اس کے اندر لیپ ٹاپ تھا اور چارجر کی جگہ بھی ہے تو پیکنگ کی اگر بات کی جائے تو پیکنگ جو ہے اس کی سیٹسفائیڈ تھی یعنی لیپ ٹاپ جو وہاں محفوظ طریقے سے میرے پاس پہنچ گیا تھا پیکنگ کے بعد اگر بات کی جائے پھر اس کے اندر ایک میرے پاس چارجر تھا جب جہاں سے بھی لیپ ٹاپ خریدیں گے تو آپ کو چارجر تو وہاں سے ملے گا یہ چارجر بسیکلی یہ جو لیپ ٹاپ میں نے خریدا ہے یہ نیو نیابل کے یوزڈ میں لیپ ٹاپ ہے تو چارجر بھی بالکل ویسے ہی میرے پاس یہ جو برینڈ ایڈیز کے چارجر ہوتے ہیں وہ ان میں سے چارجر بھی دیکھا جائے تو ریزنیبل لگ رہے تیسری چیز جو میرے پاس تھی وہ یہ بیگ تھا ایچ پی کا یہ بیگ ہے یہ بھی اس کی ڈسکرپشن میں لکھا تھا اور پیکنگ میں اس کے ساتھ شامل تھا تو اگر پیکنگ کے لیے ایکسٹرنل بات کی جائے تو میرے پاس تمام جو چیزیں تھی وہ میرے پاس ایک بیگ تھا چارجر تھا اور لیپ ٹاپ تھا یہ پہنچ چکا ہے اگر لیپ ٹاپ کی بات کی جائے لیپ ٹاپ کی لک کی بات کی جائے لک وائز جو ہے یہ جو لیپ ٹاپ ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نیٹ اینڈ کلین پیس تھا یہ یعنی اس کے اوپر سکریچز وغیرہ نہیں تھے موسٹلی جو ڈر ہوتا ہے یوز لیپ ٹاپ کے اندر کے اس کا جو پیڈ ہو گیا کی پیڈ ہو گیا وہ چیزیں آپ کے پاس ان کے اوپر سکریچز وغیرہ ہوتے ہیں تو اوورال اگر اس کی ایکسٹرنل لک کی بات کی جائے اس کے اندر ایسا کوئی ایشو نہیں تھا یہ نیٹ اینڈ کلین ایک پیس تھا اب اگر انٹرنل کی بات کریں جو جو سپیسیفکیشن اب ہم تھوڑی سا کمپیریزن کر لیتے ہیں جو لیپ ٹاپ مجھے ملا ہے اور جو ڈسکپریشن مجھے بتائی گئی تھی دراز کی ویب سائٹ کے اوپر تو ہم اس کا تھوڑا سا ایک کمپیریزن کر لیتے ہیں اگر لیپ ٹاپ کی بات کی جائے تو یہ ایلیٹ بک ایٹ ٹوینٹی جی تھری لیپ ٹاپ ہے اگر اس میں پروسیسر دیکھا جائے تو وہ انٹل کا کور آئی سیون سیکس جنریشن ہے ٹو پوائنٹ ایٹ گیگا ہٹس کا میمری کی بات کی جائے تو آٹھ جی بی ریم اس کے اندر انٹرنل موجود ہے جو کہ ڈی ڈی آر فور ہے آپ جانتے ہیں جو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے لیٹڈ پرسنز ہیں یا ٹکنالوجی کے بندے ان کو پتا ہے کہ ڈی ڈی آر فور جو ہے وہ تھوڑی ایڈوانس ریم آپ کی ہوتی ہے اور اگر اس کی سپیسیفکیشن کی بات کپیسٹی کی بات کی جائے تو اس کے اندر دو ہارڈ ڈسک موجود ہیں ایک ہمارے پاس جو ہے اس اس ڈی ہے جو کہ ایک سوٹھائیس جی بی کی ہے دوسرا اس کے اندر پانچ سو جی بی کی ہارڈ ڈسک موجود ہے تو جو جو سپیسیفکیشن وہاں پہ بتائی گئی تھی میں باری باری ان کو وہاں پہ دیکھتا ہوں اور آپ کو دکھاتا جاتا ہوں یہاں پہ سکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو پروسیسر سب سے پہلے دیکھیں انٹل کا کور آئی سیون سکس جنریشن یعنی یہاں پہ آئی سیون کے آگے جو ڈی جڈ ہوتا ہے یہ پہلا ڈی جڈ جو ہوتا ہے اس کی جنریشن ہوتی ہے 2.6 گیگا ہٹس کا ہے جیسا کہ ہمیں بتایا گیا تھا ڈسکرپشن میں بھی یہی پروسیسر لکھا ہوا تھا یعنی میرے پاس مادل بھی سیم آ گیا ہے اور پروسیسر بھی سیم آ چکا ہے ریم کی اگر ہم بات کریں میں دوبارہ یہاں پہ دوسری پروپرٹیز کھولتا ہوں اس کے اندر دیکھیں یہ میمری جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 8 جی بی ریم یہ بھی ہمارے پاس 8 جی بی کی ہی ریم ہے اور دوسرا جو سب سے اہم چیز میں نے اس کے اندر دیکھی تھی وہ تھا گرافک کارڈ کیونکہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی تھی تو اس لحاظ سے میں نے اس کا گرافک کارڈ دیکھا تھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا ایچ ٹی گرافکس فائیو ٹوینٹی تو اس کے اندر بھی وہی ایچ ٹی گرافکس فائیو ٹوینٹی ہے اور چار جی بی جو اس کے اندر شیئرڈ میمری اس کی موجود ریزولیشن بھی سیون سکسٹی ایٹ ہی تھی وہاں پہ جو بتائی گی تھی اور یہاں پہ بھی سیون سکسٹی ایٹ پکزل ہی ہے اوورال جو بات کی جائے لیپ ٹاپ کو میں نے چلایا ہے چلانے کے بعد اس کی پرفارمس جو ہے دیفینٹلی اس کے اندر ایس ایس ڈی ہے تو اس کی جو پرفارمس ہے سپیڈ ہے تھوڑی تیز ہے ڈی ڈی آر فور ریم بھی اس کے اندر موجود ہے تو اس وجہ سے یہ پرفارمس اس کی اچھی ہے اس کے اوپر میں نے ڈاو پریمیر وغیرہ چلائے ہوئے تو بہتر طریقے سے چل رہے اور سب سے جو اہم بات ہوتی ہے اس کے اندر بیٹری کی تو یوز لیپ ٹاپ اگر ہم مارکیٹ سے بھی لینے جاتے ہیں تو وہ تقریبا ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گھنٹی کی گھنٹی دیکھ لیکن یہ دو سے تین گھنٹے تک چل جاتا ہے تو میں نے اس کو جو یوز کیا ہے اس کی بیٹری ٹائمنگ تقریبا تین گھنٹے تک یہ چل جاتا ہے اگر میں ہیوی کام کرتا ہوں یعنی ویڈیو ایڈیٹنگ کو یہ رکھتا ہوں تو دو سے اڑھائی گھنٹے تک یہ آرام سے چل جاتا ہے ویسے اس کو میں نے رکھ کے اس کے اوپر میڈیا وغیرہ چلا کہ یہ تین گھنٹے کے قریب ایوریج اگر اس کو دیکھا دائے اڑھائی سے تین گھنٹے اس کی جو ہے وہ بیٹری ٹائمنگ ہوتی ہے اور سب سے اہم بات اگر اس کی پرائیس کی بات کی جائے تو یہ باون ہزار دو سو سمتنگ مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے اور اس کے اوپر دو سو کچھ یعنی تریپن ساڑھے تریپن ہزار کے اندر یہ مجھے رسیب ہوا تھا گھر کے اوپر تو پرائیس بھی مجھے اس کی ریزہ نیبل لگی تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کو پرچیز کیا تھا تو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے دراز سے شاپنگ کرتے ہوئے میں ایک علیدہ ویڈیو بھی بناوں گا جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دراز سے شاپنگ کرتے ہوئے آپ نے کن کن چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے کیا چیزیں آپ پر ایک پروڈکٹ میں دیکھتے ہیں کون سے سیلر کو دیکھتے ہیں تو کن بنیاد کے اوپر آپ نے پروڈکٹ کو پرچیز کرنا ہے فیلحال اس کے اگر پرفارمنس کی بات کروں تو میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں تو میں ایک علیدہ ویڈیو بناوں گا جس کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل انفرمیشن بتاؤں گا کہ دراز سے شاپنگ کس طرح کی جاتی ہے اور کس طریقے سے ڈیفرنٹ آفرز کو ہم آویل کر کے سیونگز کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے جب یہ لیپ ٹاپ خریدتا تھا اس سے تقریباً ایک ہفتے بعد جو ہے وہ الیکٹرونک سیل سٹارٹ ہو گئی تھی تو الیکٹرونک سیل میں کم از کم آپ کو ہزار سے پندرہ سو تقریباً آرام سے سیونگ ہو جاتی ہے یعنی اگر میں اس کے بعد خریدتا تھا تو یہ مجھے تقریباً اکاون یا ساڑھے اکاون ہزار میں پرچیز ہوتا تو آپ نے دراز سے شاپنگ کرتا ہے یہ چیز اہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے کب کون سے چیز پرچیز کرنی ہے اور اگر کوئی آفرز آ رہی ہوتی تو آپ نے اس کو آویل کرنا ہوتا ہے باقی ڈیٹیل میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتا دوں گا دراز سے جو شاپنگ والی ویڈیو ہوگی اگر آپ نے بھی کوئی پروڈکٹ دراز سے خریدی ہے اس کا رسپانس یعنی وہ پروڈکٹ آپ کو کس طرح ملی ہے آپ وہ کمنٹ میں مجھے بتا دیں اور اگر آپ کو یہ انفرمیشن یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اگر آپ یوٹیوب کے اوپر ہیں اور اگر آپ فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اوپر ہمارے پاس فالو کا بٹن ہوگا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ